اسلام علیکم آج میں دیگی آلو گوش کا سالن بنا رہی ہوں یہ سالن اکثر ہم گھر میں بناتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں وہی سالن دیگی سٹائل جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں بہ آسانی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو سپیشل دیگی سٹائل آلو گوش بنانا شروع کرتے ہیں کچھ ہم نے لیے ہیں کھڑے مثالیں دو تیز پار تین سے چار لونگ ایک موٹی علیچی تین سے چار سٹک دالچینی ایک عدد بائیدان کا پھور تین عدد سبز علیچی آٹھ سے دس کالی مرچ یہ ہم مکسی میں ڈال کر پیس لیں گے دو عدد ہم نے پیاز لیے تھے جن کو میں نے براؤن کر لیا ہے اس کا بھی ہم پیس بنا لیں گے ایک ہم نے لیا ہے پتیلہ آدھا کپ ہم اس میں گھی کا ایڈ کریں گے آپ اس میں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا کلو ہم نے گوش لیا ہے بیف کا آپ اس میں مٹن بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی گوش میں ایک دو ہڈی کا ہونا ضروری ہے اس سے ٹیس بہت ہی اچھا جاتا ہے آئل کے اندر ہم اس کو پانچ سے سات منٹ فرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم چائے کے دو چمچ لیسن ادھر کا پیس بھی شامل کر دیں گے پانچ منٹ ہم نے گوش کو اچھا سی دیئے کے اندر اور لیسن کے اندر بھون لی گئے اب ہم نے جو کھڑے مسالے گرین کی ہیں وہ ایڈ کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ مسالے ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بزید بھون لیں گے کھڑے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹ اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں سپاسی سائٹ کریں گے زیرہ چائے کا ایک چمچ دھنیا پورڈر چائے کا ایک چمچ نمک چائے کا ایک چمچ سرک لال میرچ چائے کا ایک چمچ کٹیوئی لال میرچ چائے کا آدھا چمچ حلدی پورڈر چائے کا آدھا چمچ سپائسز ہم نے ڈال دیئے اب ہم اس کو بہت ہی اچھے سے بنائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر دیئے اب ہم اس میں دھئی آئٹ کریں گے آدھا کاپ ہم نے دھئی لیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے دھئی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے جتنی اچھی ہم گوشت کی بنائی کریں گے اتنی ہی اس کا ٹیسٹ امیزنگ ہوگا آٹھ سے دس منٹ ہم نے گوشت کو اچھے سے بھون لیا ہے دو ادھا ہم نے پیاز لیا تھے جن کو ہم نے براؤن کر لیا تھا اب یہ ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اس کو ہم نے مکسی میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا ہے آپ اس کو ایسے بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو گلاس دو گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پہلے کے دس میٹ آنچ ہم تیز رکھیں گے پھر اس کے بعد آنچ ہم بلکل سلو کر دیں گے تقریباً ہم پچیس سے تیس میٹ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے درمیان میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس میں سے مکمل ڈرائے ہو گیا ہے اور گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش اچھے سے گل گیا ہے اب ہم نے آدھا کھلو آلو لی ہے جن کو میں نے اس لیے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اب ہم آلو کو بھی تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے بھون لیں گے گوش اور آلو کو ہم نے بہت ہی اچھے سے بھون لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل سائیڈوں سے نکرنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں جتنا ہمیں سالن چاہیے اتنا ہم پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں اب ہم اس میں چار سے پانچ ہری مرچے ایڈ کریں گے اب دوبارہ سے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ آلو اچھے سے گل جائیں اب یہ دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے بہت ہی اچھی سی کشبو آ رہی ہے آلو گوش ہمارا بہت ہی اچھے سے تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی اس کی کسالن کتنے اچھے سے گھڑا ہو گئے اور آلو اور گوش بھی اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم پلیم بند کر دیں گے پانچ میٹ کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے زبردست ٹیسٹی دے گی آلو گوش بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی اور ٹیسٹ اور کلر امیزنگ ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کیجئے اور ساتھی دیئے گایا بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک اور مزدار ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی